دوستو ڈراما سیریل بے رنگ کی آنے والی اپیسوڈ ٹوئنٹی ٹو میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں کہ محروز کی بنائی ہوئی ویڈیو جو کہ اس نے اینی کے لیے بنائی ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح افان کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور افان وہ ساری ڈیٹیلز اس کو سمجھ آ جاتی ہیں جو کہ محروز نے اینی کے لیے لکھوائی ہوتی ہیں وسیعت میں دوستو سب سے پہلے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ محروز بھائی نے اتنا کچھ اینی بھابی کے نام لکھوایا تھا اور اینی بھابی کو کچھ بھی ملا نہیں کیونکہ وسیعت ہو چکی تھی چینج جو کہ افان کی ماں اور بھائی شہریار نے چینج کروائی تھی شہریار اور اس کی ماں نے مل کر وہ وسیعت چینج کروائی تاکہ اینی کو کچھ نہ مل سکے اور ساری جائداد ان کے اپنے قبضے میں رہ سکے دوستو وہ سارے گھر والوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اپنی ماں اور شہریار بھائی سے کہتا ہے کہ مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹے کا بھی نہ سوچا کہ اس کی وسیعت لکھوائی ہوئی کو آپ نے چینج کروا دیا آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی آپ تو اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتی تھی پھر یہ کیا ہوا کہ آپ نے اس کی روح کی بھی پروانہ کی اور ساری وسیعت ہی بدل ڈالی اور دوستو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایمن بار بار کہہ رہی ہوتی ہے شہریار کو کہ وسیعت اینی کی شاید تبدیل ہوئی ہو شاید افان ٹھیک کہہ رہا ہو ایسا ممکن ہی نہیں کہ محروز بھائی اینی کے لیے کچھ نہ لکھ کر جائیں وہ تو بہت محبت کرتے تھے اینی سے یا پھر وہ جھوٹی محبت تھی جو وہ کرتے رہے اور جب اس کو بھی یہ بات پتہ لگتی ہے کہ محروز بھائی کی لکھوائی ہوئی وسیعت کو شہریار اور اس کی ماں احساس نے تبدیل کر دیا تو اس کو بہت زیادہ غصہ آتے ہیں